پھر پنجاب میں ایک قانون لائے گیا ہے تشدد کے بارے میں قانون لائے گیا ہے گھرے لو تشدد خواتین کے تحفظ کا بل آپ مجھے بتائیں کون سا شریف النفس اور سلیم تبا انسان ہوگا جو گھر کی چار دیواری میں تشدد کا قائل ہو مار پیٹ کا قائل ہوگا اگر تم ماں کی اولاد ہو ہم بھی ماں کی اولاد ہیں اگر تم بیویوں کے خانون ہو ہم بھی بیویوں کے خانون ہیں اگر تم بہنوں کے بھائی ہو ہم بھی بہنوں کے بھائی ہیں اگر تم بیٹیوں کے باپ ہو ہم بھی بیٹیوں کے باپ ہیں یہ کہاں سے انتیاز آ گیا کہ تم تشدد کے خلاف ہو اور ہم تشدد کے حق میں ہم سب سے پہلے علم بردار ہیں متحدہ مجلس عمل کی حکومت نے صوبہ خیر پر پشتنخواہ کے اسمبلی سے حسبہ قانون پاس کیا تو ہمارے قبائلی معاشرت میں عورتوں کے خلاف جاہلانہ رسوم کے خاتمے کے لئے تھا جس کو آپ لوگوں نے قبول نہیں کیا تاکہ عورتوں کے اور خاندان کے اور معاشر سے جاہلانہ رسوم کو لکھالنا ظالمانہ روئیوں کے خاتمے کا کریڈٹ کہیں مذہبی لوگوں کو نہیں مل جائے تم نے سب پتاش کیا اس کو وفاق اس میں فریق بنا اور سپریم کورٹ نے اس کو اڑا کر رکھ لیا کیا عزائم کے تمہارے واقعی وہ آئین کے خلاف تھا واقعی وہ انسانی حقوق کے خلاف تھا اور ہم تو اس قانون کے مسودے کو ایک سال تک پورے ملک میں پھراتے رہے ہر صوبے میں ہم نے اس پر کننینشنز کیے سیمینارز کیے ہم نے اس پر سیکلر لوگوں کو اور انجیوز کو بلایا ہم نے ان سے کہا بتاؤ کوئی قانون کوئی شک کوئی دفعہ انسانی حقوق کے منافع آپ کو نظر آتا ہو آئین کے منافع نظر آتا ہو اتنی تشہیر تو پاکستان کی تاریخ بھی کسی قانون کی نہیں ہوئی لیکن پاس ہونے کے بعد تم نے اس کا کیا حشر کیا آج پنجاب اسمبلی سے جو حقوق نسوان کے نام سے قانون پاس ہوتا ہے میں نے اس کا اردو ترجمہ پڑھا ہے اردو ترجمہ جو سرکاری طور پر چھپا ہے اسمبلی کی طرح سے چھپا ہوا اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے خفیہ یہ بل اسمبلی میں پیش ہونے سے پہلے میڈیا اور اخبارات کے حوارے نہیں کیا جائے گا بتاؤ کیوں چھپایا آپ کیوں پبلش نہیں کیا گیا کیوں عوام کے نوٹس میں نہیں دیا گیا سوائے فائننشل بل بجٹ کے کوئی دوسرا بل نہیں ہوتا جو پیش ہونے سے پہلے میڈیا کو جانی نہ کیا جائے سب ایک بل پیش کیا جاتے ہیں نہیں پیش کیا جاتے ہیں باقی سب پیش کی جاتے ہیں مشتہر کیے جاتے ہیں یہ دوسری چیز ایسی مثال آئی کہ جسے ہمارے پارلیمنٹ سے اور ہمارے صوبے کے اسمبلی سے ممران سے خفیہ رکھا گیا عوام سے خفیہ رکھا گیا میڈیا سے خفیہ رکھا گیا اور یبدم سے اس کو پاس کر آیا اس میں کیا حکمت ہی آخر اور یہ کونسا قانون ہے اس کے ایک ہسٹری ہے اس کے ایک تاریخ ہے یہی قانون جو آج اس اسمبلی سے پاس ہوا یہ ہمارے ملک کا قانون نہیں ہے یہ بین الاقوامی ایجنڈے کے تحت پوری دنیا میں گھوم رہا ہے پاس ہو رہا ہے پہلی مرتبہ یہی قانون اسی الفاظ کے ساتھ اسی تفصیل و تشریح کے ساتھ انگلی سو اٹھانوے میں ساؤت افریقہ کی پارلیمنٹ نے پاس کیا تھا یہی قانون دو ہزار پانچ میں بھارتی پارلیمنٹ نے دلی میں پاس کیا اور دو ہزار بارہ میں یہی بل ہماری قومی اسم نے میڑایا گیا ہم تھوڑے لوگ تھے لیکن جمعیت علماء نے اس کو چیلنج کیا اور یہ میں آپ کو بتا دوں وہاں بھی خفیہ طور پر لیا گیا پیش ہونے سے ایک گھنٹہ بلکہ آدھ گھنٹہ پیس لے پہلے مجھے آگاہ کیا گیا ہم نے کہا اتنے بڑے اہم اور حساس قانون کو ایک گھنٹہ پہلے آپ ہمارے نوٹس میں لارہے ہیں ہم اس وقت اس پہ ہاں نہیں کر سکتے چنانچہ ہنگامہ ہوا پیش کیا گیا شدید ہنگامہ رائی ہم نے کی کسی قیمت پر ہم نے پاس نہیں ہونے دیا تو جمعیت علماء تو اپنی تھوڑی سی قوت پر اتنا کر سکتی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر یہ قانون آیا اور پھر دوبارہ پیش نہیں ہو سکا اس کو ہم نے اکھاڑ کے رکھ دیا سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں